حق کا چراغ آکے جلایا حضور نے حق کا چراغ آکے جلایا حضور نے خدا رہا توجہ کیجئے گا اگلی لائن پر دیکھئے گا کتنی خوبصورت شاعر کیا یہ خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں حق کا چراغ آکے جلایا حضور نے 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 دنیا سے ظلمتوں کو مٹایا حضور نے دنیا سے ظلمتوں کو مٹایا حضور نے سنیے گا کانٹے بچھائے جاتے رہے آپ کے لیے کانٹے بچھائے جاتے پھر بھی کسی کا دل نہ دکھایا حضور نے پھر بھی کسی کا دل نہ دکھایا حضور نے حق کا چراغ آکے جلایا حضور نے وہ سنیے گا عربابِ علم و عقل سبھی تنگ رہ گئے عربابِ علم و عقل سبھی تنگ رہ گئے کلمہ جو پتھروں کو پڑھایا حضور نے کلمہ جو پتھروں کو پڑھایا حضور نے حق کا چراغ آکے جلایا حضور نے وہ سنا ایسی کوئی مثالیں ملے تو بتائیے ایسی کوئی مثالیں ملے تو بتائیے سینے سے پیکسوں کو لگایا حضور نے سینے سے پیکسوں کو لگایا حضور نے حق کا چراغ آکے چلایا حضور نے سبھایا سبھایا تھی خوبکر کو گناہ پڑھایا نماز ہو شدیک کو امام پڑھایا پڑھایا حضور نے حق کا حق کا چراغ آکے چلایا چلایا حضور نے شانِ امہ بھی میری زباں کیا بیان کرے شانِ امہ بھی میری زباں کیا شانِ امہ بھی میری زباں کیا بیان کرے دربارِ حق سے جن کو مانگا حضور نے صحابہ کے دیوانوں اللہ اللہ نعرہِ تکبیر تاجدارِ خطمِ نبوت جُمِ بَذْبَخْتْあزلی دِلْدَوِجْ اسلام نی آندہ جینِ بَذْبَخْتْ عزلی دِلْدِوجْ اسلام نی آندہ میرا ارشد تجربہ ہے میرا عرشت تجربہ ہے کوئی کتنا بھی ٹل لالے میرا عرشت تجربہ ہے کوئی کتنا بھی ٹل لالے منافق دی زبان اُتے عمر دا نام نہیں آنا وا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سنیے گا ذرات شان اُم بھی میری زبان کیا بیان کریں دربار حق سے جن کو مانگا حضور نے دربار حق سے جن کو مانگا حضور نے اور اس کلام کا آخری شردہ سمات فرمائے گا توحید پرس جا کر دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے سبحان اللہ کی صدا لگائیں گے جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتا اللہ سے مانگتا ہے وہ ضرور بولے گا اور دائیں ہاتھ فضا میں بلند بھی کرے گا سنیے گا ذرات حضور نے ہمیں کیا طریقہ دیا ہے کیا بتایا ہے سمات فرمائے گا شاعر لکھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی مانگے نہ غیر سے اللہ کو چھوڑ کر کوئی مانگے نہ غیر سے خیاض یہ بھی سب کو بتایا خیاض یہ بھی سب کو بتایا حضور نے حق کا چرا گیا کہ چلایا حضور نے دنیا سے ظلمتوں کو مٹایا موسیقا ماشاء موسیقا